بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہ جللہ شانوں کا فضل ہے کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین رحمت عطا فرمایا جس کے اوپر عمل کر کے جس کو اختیار کر کے ہم دنیا آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرتے ہیں اس کے اوپر جتنا بھی اللہ جللہ شانوں کا شکر ادا کیا جو اتنا ہی کم ہے یہ دور ایسا چل رہا ہے جس میں ہر طرف سے ہمیں ازمائش ہر طرف سے پریشانی ہر طرف سے تنگی کی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس وقت میں کوئی ایسی ازمائش اس مسلم امہ پہ نہ آ رہی ہو وبا کا دور ہے اور اس وبائی دور کے اندر اس وقت میں ہر طرف سے کسی نہ کسی نئے وائرس کی خبر سننے کو ملتی ہے اور اس کی کوئی علامات ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ ایک ازمائش ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ازمائش کیوں کر آتی ہے اور ازمائش جب آ جائے تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کا یقین ہے اس بات پہ کہ جو بھی حالات آتے ہیں اللہ جللہ شانوں کی طرف سے آتے ہیں جب کسی مسلمان پہ کسی انسان پہ ازمائش آتی ہے تو اس میں تین قسم کی نویتیں پیدا ہوتی ہیں ایک کیفیت تو یہ پیدا ہوتی ہے ایک کیفیت تو یہ آتی ہے جس کیفیت میں انسان ازمائش کی آنے کے اوپر کسی پریشانی کی آنے کے اوپر کسی تقلیب کی آنے کے اوپر انسان سنبھلتا ہے سوچتا ہے اور ان باتوں پہ گوھر کرتا ہے دیکھتا ہے کہ مجھ پہ کیوں آئی اور پھر وہ اپنی اس طرح سے اصلاح کر لیتا ہے اپنی کمیوں کو اپنی کتاہیوں کو دور کرتا ہے دوسرا جب انسان پہ ازمائش آتی ہے تو وہ ازمائش انسان کے اوپر اس کی پریشانیوں اس کی تنگیوں کو صرف کم ہی نہیں کرتی بلکہ اس کے درجات کو بڑھا بھی دیتی ہیں ازمائش آتی ہے تو اس کی روحانی ترقی ہونے لگتی ہے اور تیسرا ازمائش کئی موقعوں پر ایسے بھی آتی ہے کہ انسان کے گناہوں کا ازانہ ہونے لگتا ہے انسان کی خطائیں معاف ہونے لگتی ہیں ازمائش جب آ جائے تو ازمائش کے اوپر انسان ڈٹ جائے اور اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے لگے ازمائش باز کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ازمائش صرف اور صرف جہو انسان کی پریشانی کو انسان کی تنگیوں کو بڑھانے کا باعث ہوتی ہے یعنی کہ ازمائش جب انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو انسان اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہنے لگے اور اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہمارا اللہ شلال شانوں سے کتنا تعلق ہے تو یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی پریشانی یا کسی بھی ازمائش کے آنے کے وقت میں کسی کی پریشانی یا کسی بھی ازمائش کے آنے کے وقت میں انسان انسان اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہے اگر انسان اللہ جلال شانوں کی طرف متوجہ ہو تو پھر کوئی بھی پریشانی کوئی بھی ازمائش آ جائے اس پریشانی اس ازمائش کے آتے وقت میں انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس کے لئے باعث سے رحمت بنتی ہے اور اگر کسی پریشانی ازمائش کے آتے وقت اگر انسان اللہ جلال شانوں سے کٹ کر دنیا میں لگ جائے اور اسی کے حل کے لئے لگ جائے تو یہ وہ موقع ہے جو اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ جللہ شانو سے دور ہے اور یہ اس کے لیے جو عظمائش ہے یہ باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت ہے لہذا کسی بھی پریشانی عظمائش میں آتے وقت میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ جللہ شانو متوجہ کرنا چاہیے یہی اس کا سب سے بڑا حل ہے اور اللہ جللہ شانو سے ہر وقت ہر آن اللہ جللہ شانو سے ہر وقت ہر آن آفیت مانگنی چاہیے اللہ سے آفیت والی زندگی مانگنی چاہیے آفیت والے کام مانگنے چاہیے آفیت والی آفیت والے لمحات مانگنے چاہیے جب انسان اللہ جللہ شانو سے آفیت والے لمحات مانگتا ہے تو پھر اسے آفیت ملتی ہے تو اسے آفیت دنیا کے زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے مل جاتی ہے آج کل اس پریشانی کے دور میں ایک پہلے تو ایک ڈیلٹا وائرس کے نام سے ایک وائرس جو ہے وہ گردش کر رہا تھا اب کچھ سمٹم جو ہے بلیک فنگس کی بھی آنا شروع ہو گئی ہیں بلیک فنگس در حقیقت یہ کوئی وبائی جراسیم کوئی نیا مرض نہیں ہے یہ ایک پرانا مرض ہے لیکن چونکہ جو لوگ کوویٹ سے متاثر ہوئے جن کے اوپر اس کا کوویٹ کا اثر رہا ان کی قوت مدافع چونکہ کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے اس قوت مدافع کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ بلیک فنگس نامی ایک مرض جو کہ ایک جلدی مرض ہے آزا کو متاثر کرتا ہے یہ در حقیقت مختلف آزا کے اوپر فرپوندی کی سمٹم ڈویلپ کرنے لگتا ہے یہ بلیک فنگس یہ ڈویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی بڑھتے بڑھتے بعض کا پیپروں میں چلا جاتا ہے اور یہ فنگس کا ایک مرض ہے جو کہ پہلے بھی یہ مرض کئی دفعہ اٹیک کر چکا ہے لیکن چونکہ ہمیں اس مرض کی نویت کا اندازہ نہیں ہوتا تو ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہونے کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے علاج مالجا کو صحیح طرح سے دیکھ بھی نہیں پاتے اور بہت سے امراض کے اندر خوف کی وجہ سے ہی ہم جو ہے وہ زیادہ بیمار ہونے لگتے ہیں لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے جس کی وجہ سے خوفزدہ ہوا جائے لیکن اس کے علاج اس کے احتیاط اسے ضرور مد نظر رکھنا چاہیے بریس و انگس کی سمٹرمز میں ناک پر داگ شروع ہوتے ہیں پھر جسم کے مختلف حصوں پر کالے داگ آنا شروع ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ کسی جگہ پہ کوئی پلی لگ گئی ہو کوئی پھپوندی اس پہ لگ گئی ہو اور پھر بعض کا رفتہ رفتہ جسم کے مختلف حصوں میں مو کے اندر زبان پہ یہ کالے داگ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج کس طرح سے ممکن ہے کس طرح سے بلیک فنگس سے چھٹگارہ حاصل کیا جا سکتا ہے کران ترپیز ہمیں کیسے مدد مل سکتی ہے اس کے لیے سورہ ابراہیم ایک مٹبہ اور زانہ تلاوت کی جائے دم کر کے پانی پی لیا جائے تو اس سے یہ بلیک فنگس کی اس سمٹم سے بڑی حد تک جہاں وہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے سورہ رحمان تین مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پی لیں اسے اٹھائیس دن تک کنٹینو کریں جلد کے جتنے جملہ امراض ہیں جس میں فنگس ہے سرائسیز ہے دھدر ہے کسی ایک حصے پہ رنگ کی طرح کا کوئی حصہ ہے جس پہ خجلی ہے یہ ساری کی ساری فنگس کی بدلتی ہوئی کچھ مختلف سمٹمز ہیں ان تمام کا علاج سورہ رحمان تین مرتبہ تلاوت کیجئے اور دم کر کے اگر پانی پی لیا جائیں تو اس سے اس کا علاج ہو جاتا ہے اور یہ کنٹرول ہو جاتا ہے پانی کا استعمال کسر سے کریں وہ غیزائیں استعمال کریں جن غیزاؤں کے استعمال کرنے سے آپ کا دفاعی نظام بڑھتا ہے ان غیزاؤں میں سر فیرست دو چیزیں سر فیرست ہیں ایک ہے کلونجی جس سے حب سودا کالے دانے کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے حلدی یہ دونوں چیزیں انٹی آکسیڈنٹ ہیں انٹی ٹاکسین ہیں اور آپ کے دفاعی نظام کو بڑھاتی ہیں اور آپ کے جسم کے اندر واقعہ پیچیدہ جتنی بھی کمزونیاں ہیں ان کمزونیوں کو دور کرتی ہیں حلدی اس کا استعمال اور کلونجی کا استعمال کس طرح سے کیا جائے چائے کی چمچکات چوتھائی حصہ حلدی روزانہ اثر کے وقت ایک گلاس دودھ کے ساتھ چائے سادہ دودھ ہو نیم گرم ہو اس کے ساتھ اگر روزانہ لے لیا جائے تو اس سے آپ کا دفاعی نظام بھی بہتر ہوگا اور یہ ریمارکیبل حربل انٹی بارٹک بھی ہے حربل انٹی سیپٹک بھی ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کلونجی آدھا چائے کا چمچ کلونجی ایک کپ گرم پانی کے ساتھ آپ روزانہ صبح جو ہے وہ نگل لیجیے قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کے جسم کے اندر کہیں بھی انفیکشن ہو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اگر بخار کی کیفیت رہنے لگے تو بخار بھی آپ کا رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن سے بچنے کے لیے اگر آپ کو جسم کے کسی حصے پر ایسے داغ ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو خیال ہے کہ یہ فنگل انفیکشن ہے یا جلدی مرض کوئی محسوس ہو رہا ہے تو اس کے لیے اورل اپلیکشن کے لیے یعنی کہ اس لگانے کے لیے آپ ایک ٹی سپون کافور ست کافور یہ آپ کو پنسار سٹور سے یا کسی بھی کیمیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا ست کافور آپ ایک چائے کا چمچ لے لیجئے اور اسے ایک کپ زیتون کے تیل میں آپ اسے ہلکی آج پہ پکا لیجئے اور تھنڈا ہونے کے اوپر یہ زیتون کا تیل آپ اپنے فنگس زدہ حصے کے اوپر لگانا شروع کیجئے اس سے انشاءاللہ عزیز یہ بہت جلد بہتر ہو جائے گا اور آپ کا یہ ایشو سالو بھی ہو جائے گا اگر لوینڈر اور کافور کی خوشبو لینا شروع کریں یعنی کہ ان کی بھاپ لینا شروع کریں انہیل کریں تو اس سے بھی آپ کو فنگس کی سمٹم میں بہت جلد فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کو بہت زیادہ بہتری آنے لگے گی اس کے ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ویکنس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو شہد اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا شروع کریں تو اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کا یہ مرض کنٹرول ہو جائے گا اور آپ یہ بلیک فنگلز کی سمٹم سے محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ اپنے دفاعی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں وہ مریض جو ان سمٹمز کو فیز کر رہے ہیں ہمپیتی کی ایک دوا سورائنم ہمپیتی کی ایک دوا سورائنم ون ایم اس کی پوٹنسی ہے ون ایم اس کی ایک خوراک ہفتے میں ایک دن یہ لینا شروع کریں اور اگر اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بلیک فنگلز سے حفاظت کے لیے آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں اس دوا کو اگر استعمال میں لانے شروع کریں تو آپ کی فنگلز کی سمٹمز کنٹرول ہو جائیں گی اللہ جللہ شاہد ہو ان سب کا حامی و ناصر ہو ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے نبی کرنس السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اسی وائرس کے اوپر اور اس کے علاوہ دیگر جو سمٹمز دولپ ہو رہی ہیں انشاءاللہ اللہ لزیز ہم رفتہ رفتہ آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے رہیں گے آپ کے پاس کسی قسم کے سوالات ہوں صحت کی حوالے سے ذہنی جسمانی روحانی پریشانی کی حوالے سے آپ ہم ایسا شیئر کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اللہ لزیز قرآن و حدیث کے مطابق صحت کا حصول کیسے ممکن ہے یہ انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے